ناظرین اکرام کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور امتی بھی وہ کہ جو اللہ کے پیاروں سے محبت کرنے والے ہیں اللہ کے دوستوں سے پیار کرنے والے ہیں الحمدللہ اور یہ کتنی خوش نصیبی ہماری کہ جب ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے الحمدللہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو رہے ہیں ہماری بہت ساری پریشانیوں کا حل اس ذکر کی برکت سے ہمیں مل رہا ہے ناظرین اکرام آج بیس سفر المظفر ایک عظیم ہستی کا عرص مبارک ہے جی ہاں میں چاہتا ہوں کہ اس ہستی کا نام لوں اس سے پہلے کچھ تمہیدی جملے کہ امام الاسفیہ آفتاب ولایت صفے اولیاء کے مہر و منیر عظیم علمی گھرانے کے چشموں چراغ زود و تقوی کے پیکر صلاحیت و قابلیت کے اعتبار سے اپنے زمانے میں ممتاز باعمل حافظ قرآن اور کئی علوم پر دسترس رکھنے والے عالم دین ناظرین اکرام یہاں تین سو سے زائد مشایخ سے اقتصاب فیض کرنے والی عظیم ہستی جن کے صدقے برے صغیر کے لاکھوں گھران اسلام کے نور سے منور ہوئے افغانستان کے شہر غزنی سے اپنے ذوق علم اور درد امت کا علم لیے اور روحانیت کی دستار بھاندے ہائے ہائے سبحان اللہ برسوں تک طویل اسفار کرنے والا سادات کا یہ نور جب لاہور کی سرزمین پر یہ جلوہ افرز ہوا تو اس نور کی چمک نے تاریخی کو اجالے میں تبدیل کر دیا یہ وہ ہستی ہیں کہ جو نجیب ترفین ہے یعنی کہ حسنی حسینی سید ہے کہ جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کے دریائے علم سے وافر حصہ حاصل کیا یعنی کہ اپنی ساری زندگی احکام خداوندی کی پابندی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرشاری اور بے قراری میں گزارنے والے شریعت و طریقت کے آسمان محبت پر مثلِ آفتاب و مہتاب بن کر اُبھرنے والے جی ہاں یہ تمام فضیلتوں کے حامل کوئی اور نہیں میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن ہمارے محسن حضرتِ داتا گنج وقش علی حجویری ہیں سبحان اللہ کہ جن کے در پر بڑے بڑے سرکاری درباری بن کر بیٹھتے ہیں ہو بیاں کس سے تمہارا مرتبہ یا گنج بخش ہے سنا خان آپ کے شہ و گدہ یا گنج بخش موسیقا